اور جو لوگ ہم سے میسیج کر کے بولتے ہیں کہ جس بارگاہ پر بھی جاؤ ہمارے لئے دعا کرنا اور ان کی بھی دعاوں کو جائز مقاصد تمنہوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرماؤ کرم اور رحم عطا فرماؤ ان سب کی بھی حاضریوں کو سلام کے درود کے نظرانوں کو اور جو لوگ ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں ان سب کی بھی دعاوں کو جائز مقاصد تمنہوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ اور آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکتے ہیں اپنے درود کے نظر آنے اپنے سلام کے نظر آنے تو تیش میں آ کر گصے میں آ کر جو استاد محترم تھے انہوں نے اس شہزادے کے تھپڑ مار دیا جیسے ہی انہوں نے تھپڑ مارا شہزادہ ایک دم گم سم ہو گیا اور جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو کچھ دیر میں نے سوچا اپنے دل و دماغ پہ میں نے کابو کر کے میں نے سوچا لیکن مجھے گصہ نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سی صحیح صحیح علیہ چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری قدامن پاک کے سائے میں رہیں غریب نواز آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اپنے کرم کے سائے میں رکھیں دوستوں جیسا کی آپ کو معلوم ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے مشان اولیاء اور اس کے ذریعے ہم آپ کو تمام بارگاہوں کی حاضری کرواتے ہیں اور عجمع شریف کی تمام بارگاہوں کی حاضری کراتے ہیں اور ہر بار ایک نئی بارگاہ کی حاضری کراتے ہیں تو اس بار بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئی بارگاہ کی حاضری کرانے والے ہیں اس بارگاہ کی حاضری ایسی جگہ ہے جہاں پہ آتے سب لوگ ہیں عجمع شریف تشریف لاتے ہیں لیکن کمی لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا ہے اس بارگاہ کی طرف اور جو وہاں پہ جو بارگاہ ہے ان کا نام ہے جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے سید عبید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ ہے اور وہ بارگاہ کی جگہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی آپ کو ہم بتائیں گے ابھی ہم مسجد کے اندر ہیں گھنٹہ گر مسجد ہے یہ کافی پرانی مسجد ہے گھنٹہ گر مسجد کے اندر ہیں اور کلک ٹاور کی مسجد بھی اس کو بولتے ہیں اور اسٹیشن کے نزدیک میں ہی یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور سامنے جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ گھنٹہ گر ہے یہ گھنٹہ گر کی مسجد کلاتی ہے سامنے کلک ٹاور ہے تو انشاءاللہ جیسا ہمارا قائدہ ہے ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں اور کچھ واقعات ہیں جو نصیحت آمیز واقعات دیتے ہیں جس میں اقایت چھپی ہوتی ہے وہ واقعات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتائیں گے اور ایک واقعہ بیان کریں گے جو سبق کے مطالق ہے مکمل سبق اس کے مطالق ہے جو واقعہ حکایت رومی میں سے لیا گیا ہے اور جو حدیث میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تبرانی میں سے لی گئی ہے تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں مظلوم لوگوں کی بددعا مت لیا گرو کیونکہ جو ان کی دعا ہوتی ہے وہ سیدھے بادلوں سے بھی اونچی جاتی ہے اور سیدھے ارش پہ پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں تیری حمایت کروں گا اگرچہ وہ حمایت کچھ دنوں کے بعد ہی ہو تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوموں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے ان کی بددعا نہیں لینی چاہیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تبرانی میں سے لی گئی ہے اور انشاءاللہ ابھی چلیں گے آپ کو وہاں پہ اس بارکہ کی حاضری کروائیں گے اور چلتے چلتے آپ کو جو ایک واقعہ ہے مکمل سبق مکمل سبق کیا ہوتا ہے اس کے مطالق وہ واقعہ ہے وہ بھی آپ کو بیان کریں گے اور جو کہ حکایت رومی میں سے لیا گیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس طرف ابھی ہم اسٹیشن کے قریب ہیں یہ جو مسجد ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اسٹیشن کے ایک دم سامنے ہیں گھنٹہ گھر کی مسجد کلاتی ہے یہ اور سامنے کی طرف آپ جیسا دیکھ رہے ہیں یہ ریلوے اسٹیشن ہے اجمیر جنگچن ہے اجمیر شریف کا ریلوے اسٹیشن ہے اور وہ جو بارگاہ بنی ہے اسٹیشن کے اندر ہی بنی ہوئی ہے اور جتنے بھی ظاہرین جتنے بھی لوگ آتے ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لیکن ان میں سے کمی لوگوں کا دھیان جو ہوتا ہے وہ اس بارگاہ کی طرف جاتا ہے تو یہ بارگاہ کافی پرانی بنی ہوئی ہے لگ بگ پانسو چھسو سال پرانی بارگاہ ہے اور سروار شریف میں جو حضور خاجہ خاجگان کے ساتھ آدھیں حضرت خاجہ فقوردین چشتی سرواری رحمت اللہ علیہ ان کی جو بارگاہ ہے وہ جب وہاں کے عورس ہوتے ہیں اور وہاں کے عورس میں جب چادر جاتی ہے یہاں اجمیر شریف میں سے تو یہیں سے اسٹیشن سے ہو کے جاتی ہے اور اسی بارگاہ کے اوپر یہاں پہ جو جلوس آتا ہے اجمیر شریف سے اس بارگاہ کے جو اسٹیشن کے اندر بنی ہے سید عبید علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اس بارگاہ کے یہاں پہ ہی وہ جلوس وہاں سے آ کے رکھتا ہے اور اس چادر کو صندوق میں پیٹ کر کے اچھی طریقے سے رکھ کے یہیں سے بس میں رکھ کے سروار شریف کے لیے روانہ کیا جاتا ہے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو ایک واقعہ بیان کریں گے اس میں جو مکمل سبق کے متعلق ہے وہ واقعہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک استاد محترم ایک شہزادے کو سبق پڑا رہے تھے تو انہوں نے اس شہزادے کو سبق دیا چار الفاظ میں کہ جھونٹ مت بولنا اور گصہ مت کرنا یہ چار الفاظ کا سبق دیا اور کہا کہ اس کو یاد کر لو اور کچھ دیر بعد ہی انہوں نے اس سے پوچھا کہ سبق یاد ہو گیا تو شہزادے نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی سبق یاد نہیں ہوا ہے پھر کہ میں آپ کو یہ سبق کل سنا دوں آ تو دوسرے دن جب وہ استاد محترم پہنچے اور شہزادے سے کہا کہ سبق سناو تو شہزادے نے یہی کہا کہ استاد محترم مجھے ابھی سبق یاد نہیں ہوا ہے اور تیسرے دن کی چھٹی تھی تو استاد محترم نے کہا کہ اچھا یہ سبق مجھے کل سنا دینا تو جب چھٹی کے بعد استاد محترم واپس پہنچے شہزادے کے پاس اور اسے کہا کہ مجھے سبق سناو کیا تم نے سبق یاد کر لیا ہے تو شہزادے نے جواب دیا کہ نہیں مجھے ابھی سبق یاد نہیں ہوا ہے تو جو استاد تھے استاد محترم تھے اس شہزادے کے استاد ان کو گصہ آگیا وہ تیش میں آگا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے ایک چار الفاظ کا جو سبق ہے وہ اس کو تین دن میں یاد نہیں ہوا تو تیش میں آ کر گصہ میں آ کر جو استاد محترم تھے انہوں نے اس شہزادے کے تھپڑ مار دیا جیسے ہی انہوں نے تھپڑ مارا شہزادہ ایک دم گم سم ہو گیا اور گم سم ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد اس نے اپنے استاد سے فرمایا کہ استاد مجھے سبق یاد ہو گیا تو جو شہزادے کے استاد تھے وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا لڑکا ہے چار الفاظ کا اس کو سبق دیا لیکن اس نے اس کو یاد کرنے میں اتنا دل لگا دی جب بھی میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے ابھی سبق یاد نہیں ہوا ہے اور اس کے ایک تھپڑ لگاتے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سبق یاد ہو گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی تو تمہیں سبق یاد نہیں تھا میرے تھپڑ ماننے کے بعد ہی کیسے تم کو سبق یاد ہو گیا تو شہزادے نے فرمایا کہ استاد محترم جب آپ نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ جھوٹ مت بولو اور گصہ مت کرو تو اسی دن سے میں نے عہد کر لیا تھا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تھا لیکن جو گصہ والی بات ہے وہ میرے سے وہ سبق میرے کو یاد نہیں ہو رہا تھا اور میں گصہ کو اپنے قابو میں نہیں کر پا رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے آپ سے بولا کہ میرے کو ابھی سبق یاد نہیں ہوا ہے کیونکہ میں شہزادہ ہوں اور کبھی مجھے آج تک کسی نے گھر میں نہ میرے والدین نے نہ کسی کی مجال ہوئی کہ مجھے تھپڑ مارے جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو کچھ دیر میں نے سوچا اپنے دل و دماغ پہ میں نے کابو کر کے میں نے سوچا لیکن مجھے گصہ نہیں آیا اس وجہ تمہارے تھپڑ ماننے کے بعد میں نے کہا آپ سے کہ مجھے سبق یاد ہو گیا ہے کیونکہ جھوٹ بولنا میں نے چھوڑ دیا تھا اور گصہ کرنا بھی میں نے چھوڑ دیا مجھے گصہ نہیں آیا تو دوستوں یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے جس میں مکمل سبق کے لیے جو ہے کس طریقے سے انسان کو حاصل کرنا چاہیے وہ بتایا گیا ہے لیکن اس میں ایک یہ درس حیات یہ ہے کہ ہمیں جو اقوال زری اور اچھی باتیں لکھتے پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور لوگوں سے سیکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اس کا درس حیات یہی ہے کہ ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو استاد مہترم تھے انہوں نے شہزادے کو سبق تو دیا کہ جھونٹ مت بولنا اور غصہ مت کرنا لیکن کچھ وقت کے بعد ہی جب شہزادے نے سبق نہیں سنایا تو استاد مہترم کو غصہ آ گیا وہ تیش میں آ گیا اور شہزادے کے تھپڑ مار دیا تو اسی لیے اس کا درس حیات یہ ہے کہ ہم جو باتیں لوگوں کو بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں لکھتے ہیں جو آقوالے ذریعے ہیں جو اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں تو اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اور عمل کرنے سے ہی ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے سب سے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ اس واقعے کا درس آیات تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سید عبید علی شاہ رحمت اللہ علی کی بارگاہ کے قریب میں یہ جیسا کی آپ سامنے دیکھ رہا ہے یہ بارگاہ ہے وہ سامنے ریل وی سٹیشن ہے عجمیر شریف کا اور اس کے بغل میں ہی یہاں پہ آٹو سٹینڈ ہے اور تمام ظاہرین جیسا کی آپ دیکھ رہا ہیں تمام ظاہرین اسی رستے سے آتے ہیں اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جن کو جانا ہوتا ہے وہ اسی راستے سے جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں یہاں سے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ جو ہے جن کے پاس سمان وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اوٹو رکشا تانگا جیسے ان کی سہولیت ہوتی ہے ویسے یہاں سے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آئیے دوستوں اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو حاضری کراتے ہیں بارگاہ میں چل کے حاضری کرائیں گے اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا خیر بھی کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار مبارک ہے سید عبید علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا اور آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکتے ہیں اپنے درود کے نظرانے اپنے سلام کے نظرانے بارگاہ میں سید عبید علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عجمع شریف تمام لوگ آتے ہیں اور اسٹیشن سے ہی آتے ہیں ریلوے اسٹیشن سے لیکن کمی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ یہاں پہ اسٹیشن کے اندر بنی ہوئی ہے تو دوستوں آئیے فاتحہ خانی کرتے ہیں دعا خیر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجودات ظل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ طبیب اللہ تگناہ احمد مصطبا حضرت محمد مصطفیٰ باصفہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجل ملت و الدین محمد المتقی مکرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حرون قصر عزیز حضرت سلطان صالقین برحان العاشقین تاجل مقربین والمحققین بندگی حضرت قدبالعطاء حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمری قصر عزیز جمیع آل والاد مائی والدین شریفان مریدان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا سروردیا باتفعیل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مکم الصلاة ومن ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اکفل لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاسحاب ربنا اتائینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیرات حسنتوں وقنازاب النار وقنازاب القبر وقنازاب الحشر وقنازاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمین ونجینا برحمت کا من القوم الکافرین ربنا لیکا توکلنا وعليک عنبنا وعليک المسیر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم وتو ولینا انکا انتا تواب الرحیم رب برحم ما کما رب یعنی صغیرہ ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل لینا عسرا کما حملتو وللذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وعفو عنا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا لالقوم الکافرین ان اللہ ملائکتو صلونا علی النبی یا ایوح اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ امہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلاتم و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا عبید علی شاہ رحمت اللہ علیہ عبید علی شاہ ہماری حاضریوں قبول اور مقبول عطا فرماؤ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی ہمارے فولوورز ہیں ہمارے سبکرائبر ہیں جو اس بارگاہ کی حاضری کرنا ہے آپ کی بارگاہ کی ان کی بھی حاضریوں قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان کے سلام کے ان کے دروت کے نظرانوں قبول اور مقبول عطا فرماؤ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا اور جو لوگ ہم سے میسیج کر کے بولتے ہیں کہ جس بارگاہ پہ بھی جاؤ ہمارے لئے دعا کرنا اور ان کی بھی دعاوں کو جائز مقاسد تمنا اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرماؤ کرم اور رحم عطا فرماؤ ان سب کی بھی حاضریوں کو سلام کے درود کے نظرانوں کو اور جو لوگ ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں ان سب کی بھی دعاوں کو جائز مقاسد تمنا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ کرم اور رحم عطا فرماؤ اپنی رحمت کے سائے میں رحم سبحان رب رب رحم 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 تو دوستو یہ بارگاہ ہے اس بارگاہ کی آپ کو حاضری کرا چکے ہیں اور اسٹیشن پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن کو بھی معلوم ہیں وہ اس بارگاہ میں حاضری دینے ضرور آتے ہیں اور یہاں پہ خدمت کرتے ہیں یہ سلیمان بھائی ہیں یہاں مزار شریف کی خدمت کرتے ہیں وہ سلیمان بھائی کرتے ہیں یہاں موین یہ موین بابا ہیں اور سلیمان بھائی ہیں یہ دونوں یہاں پہ اس مزار شریف کی خدمت شریف کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ آتے ہیں ان کو حاضری بغیرہ یہی پہ یہی لوگ کراتے ہیں تو یہ وہ بارگاہ ہے سید عبید علی شاہ رحمت اللہ علی کی بارگاہ اس کی ہم نے آپ حاضری کرا دی ہے تو آپ اپنا سلام اپنے درود کے نظر آنے پیش کر سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنے تاثرات ہمیں کمنٹس بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروف میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی معلومات ہو سکے اور جیسا کی آپ کو معلومی ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے مشن اولیا جس کے اور ہمارا فیس بوک پیج بھی ہے جو مشن اولیا کے نام سے آپ اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی عجمی شریف کی جتنی بھی تمام ویڈیوز بنا رکھی ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج دونوں پہ ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو